اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج فروٹ مارکٹ سوپور اور یوٹیوب چینل فروٹ مارکٹ سوپور میں آپ سب کا خوش رہا مدید دوستو آج فروٹ ملی سوپور میں اس وقت ہم موجود ہیں آج ہم جانیں گے کیا کچھ بازار ہے فروٹ ملی سوپور میں اور کون کون سا ویریٹی آئی ہے آج دوستو ہمارے ساتھ آرتی صاحب بیٹھے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی بولیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے حاجی شاوکت عمد میر ہماری فرم کا نام ہے چنار اپل سنٹر فروٹ ملی سوپور موبائل نامر دیجئے سر موبائل نامر سیون ڈبل ڈیرو سیکس 303643 سر بتائیے آج فروٹ ملی سوپور میں کتنا ایرے والایا ہے ہمارا تقریبا یہاں سے ڈیڑھ سو سے تقریبا دو سو گاڑیا آئی ہے سر آپ کے پاس کون کون سا مال آیا ہے ہمارے ہمارے پاس آئی تھا ڈلچس تھا کوتر نال تھا اور امریکن تھا اور کیسری تھا سر بتائیے کوتر نال کا کیا بازہ رہا ہے کوتر نال کا ریٹ تو آج اچھا رہا شکر الحمدللہ اس کی تو ڈیمانڈ اچھی تھی کوتر نال جو تھا اس کی ریٹ تو چار سو سے پانچ لیکن آج کوتر نال میں نے تقریباً پانچ سو سے لے کر چھ سو تک بیج دیا چھ سو تک میں نے بیج دیا جی سر اس کا وزن کتنا ہوگا کم سے کم کوتر نال کا وزن تقریباً بیس سے بائس کلو ہوگا سر میں شملہ ڈلچس کا ریٹ اپڈیٹ کیجئے سر شملہ ڈلچس کا ریٹ ہم نے تقریباً چھ سو سے لے کر ساڑھے آٹھ سو تک ہم نے بیجا ہے اس کا پانچ لیئر یا چار لیئر پانچ تا چار لیئر کا کیا بازہ رہا ہے چھ سر تقریباً ساڑھے چھ سو سے سات سو تک ابھی تو ہماری جو ابھی تو ڈیمانڈ تو زیادہ بڑھ رہی ہے شملہ ڈلچس کی بہت اچھا چھ لیکن بدقسمی کی وجہ سے جو ہمارے گروور بھائی ہے میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سمجھ پر جو بھی مال ہے وہ اتارے جیسے امریکن کی ریپرسوں پانچ سو پانچ سو بیس تک ہم بھیجتے تھے آج امریکن ڈاؤن ہوا تقریباً پچاس روپیہ پچاس سے سٹھ روپیہ ڈاؤن ہوا ہے آج ہی چار سو بیس ہائشت چار سو ساڑھے چار سو چار سو بیس تک جاتا ہے بس اتنا ہی ہے لیکن جو ہمارا جو گروور ہے اس بیچارے کو باردانے نے بھی کمر توڑ دی ہے باردانے کا ریڈ جو تھا وہ تو پچاس سے سٹھ روپیہ تھا آج ایک سو دس میں نکت ملتا ہے باردانہ اور اسے ہماری گروور بیچارے کو تو بہت مشکل آتا ہوں میں ابھی بھی الگ انتظامیہ سے یہی اپیل کرتا ہوں ہماری طرف سے کہ پولیز یہ منڈی کی طرف دیان دے اور خاص کر جو ہماری گروور ہے تو بیچارے وہ مر رہے ریٹ ان کو صحیح نہیں آ رہی جو ریٹ جو ہے برابر لیول پہ نہیں آتی جو آج ایک ریٹ ہوگی کل دوسری ریٹ ہوگی برابر ریٹ نہیں ہوتی ہے ہم اپنی طرف سے کنش کر رہے ہیں کہ اریول بھی اتنا زیادہ نہیں آتا ہے جتنا تھا پچھلے سا ابھی تقریباً میں نے آپ کو بھی کہا ہے ڈائیس یا دو ایک سے ایک سو ڈیٹھ سو گاڑیاں تو آتی رہتی ہے لیکن انشاءاللہ میں اپنے گروور بیچارے سے اور بھی ازدجا کرتا ہوں کہ مت جلد بازی مت کیجئے انشاءاللہ رحمان ریٹ اچھی رہے گی اور اس سال تو جو دو نمر ہمیں نکلتا ہے وہ نہیں ہے انشاءاللہ مال بھی اچھا ہے ریٹ بھی اچھے ملے گے اور اپنے سمیں میں اپنا ٹائم ڈلچس کو اپنا ٹائم ہے جیسے یہاں پہ آپ یہ کوتر نال دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت اچھا کوتر نال ہے آیا ہے فروٹمنڈی سوپور میں اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ شملہ ڈلچس ہے یہ پانچ لیئر کا مال ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور سر بتائیے کسری کا کیا ریٹ رہا ہے آج کسری کا ریٹ رہا ہے آج میرے پاس جو کسری آئی ہے میں نے تقریبا ساڑھے تین سو تین سو چیلیس تک کسری بھیج دی ہے تو بس یہ ہے بس لاشٹ میں یہ کہنا ہے کہ جو بھی یہاں گورنمنٹ آئی ہے کسی نے آج تک منڈی کی طرف دیان نہیں دیا ہے واحد ایک تھا مفتی محمد سعید اللہ تعالیٰ اس کو جنت و فردوس کرے ہمارے پاس اس پر کرایا بھی نہیں ہوتا ٹول ٹیکس جو اس نے معاف کیا ہے ہم اس کو ابھی بھی اس مفتی محمد سعید کی گورنمنٹ کو اپچیل کرتے ہیں کہ اس نے منڈی کے لیے کچھ کیا ہے باقی جو بھی آیا ہے چاہے الڈی گورنمنٹ ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہے کسی نے آج تک نہیں کیا ہے خاص کر یا سے فارمر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے ہماری بیک بون ہی ہے ہمارا جو روزگار ہے ہمارا جو پریوار ہے سب اسی پہ چلتا ہے ابھی بھی کہتا ہوں میں پرائیمنٹ شاپ انڈیا کو بھی یہ کہتا ہوں کہ پلیز ہماری منڈی کے طرف دیان دیجئے اور جو کشمیر میں بے روزگاری ہے تقریباً دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار لوگوں کا یہاں روزگار چلتا ہے تھانکیو سر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تھانکیو